ایکچلی سوری میں پارٹ ٹو بنا رہی ہوں بیچ میں ایک فون آ گیا تھا تم نے بتا رہی تھی کرنٹ این او جیز کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا رہ گی ڈیوین فیمنان کے بارے میں پھر سے کچھ بتاتی ہوں خاص وہ اپنا بچپن انجوائی کر رہی ہے سیریسلی بتا رہی ہوں ویسے تو ان کے اندر بچپنہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ڈائٹر بٹ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا سپریس ایموشنز جو ہوتے ہیں جو ہم دبا کے رکھتے ہیں وہ بڑی تیزی سے باہر آنے لگتے ہیں کبھی کبھی تو کہیں نے کہیں ان کی یہ ہیلنگ چل رہی ہے آٹومیٹک بائی نیچر کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو دبا کے رکھا تھا کیونکہ وہ ایک ہائیر سول ہے اور یہاں کے ڈائمنگشنز سے یہاں کے لوگوں سے وہ میچ نہیں ہوتی تو اپنے آپ کی اینجی کو انہوں نے جو دبا کے رکھا تھا وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہے ہیں اور ان کا ابھی I don't know why یہ نیچر کا ہی رول ہے آپ کو جیسے دھرمارت کام موکش سب ہی کرنا ہی پڑتا ہے تو کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو جسے جسے میں بلکل بھی میک اپ نہیں کرتی تھی یا مجھے ابھی بھی پھکیروں کی درہ رہنا مجھے ایسا لگتا ہے میں کھلے بال رکھوں بس ایک بندی لگاؤں پاورڈر بھی نہ لگاؤں کنگی بھی نہ کر سائی بابا کے طرح کفنی پہن کر رہا ہوں تو مجھے شریڈی میں بھی ایسا لگتا تھا میں مندر میں بھی ایک گاؤن پہن کر گاؤن پہن کر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا ایسا مجھے لگتا تھا مجھے میک اپ پسند نہیں تھا کچھ بھی ایسا ہی نیچرل جیسے فول آٹومیٹک کھلتے ہیں ان کو کوئی میک اپ نہیں کیا جاتا تھا اس طرح سے مجھے لگتا تھا کہ میں جو ہوں نیچرل رہوں کچھ بھی اپنے آپ کو چپکاؤں نہیں گندہ گندہ کریم ہو یا کچھ بھی ہو تو بہت سالوں تک مجھے پسند ہی نہیں آتا تھا میرے ہاتھ تھنڈی میں اتنے خراب ہو جاتے تھے بٹ میں ان کو لوشن بھی نہیں لگاتی تھی بٹ بات میں کچھ ٹائم بات لوگوں نے پھر مجھے تانی دینا شروع کر دیا چو میں نے وہ ٹرائے کرنا شروع کیا لوشن لگانا ابھی بھی میرے پیاروں کی جو ایڈیا پھٹی ہو رہیتی ہے بٹ مجھے وہ پسند ہی نہیں کہ میں کوئی بھی چیز اپنے شریر کو چپکاؤں تو وہ مجھے پسند نہیں ہے میکپ کرنا ریال میں اور کوئی بھی ایسے کپڑے جو کمفرٹیبل نہیں ہے وہ پہننا بھی پسند نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بائی نیچر ہم جو کرتے ہیں وہ بڑا خوبصورت دیکھتا ہے بڑا اچھا دیکھتا ہے اور میکپ والا انسان بھی اچھا دیکھتا ہے لیکن اس کا میکپ جو ہوتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا ہے بعد میں وہ اتر جاتا ہے اور اس کو اپنے ریال فارم میں آنا ہی پڑتا ہے بٹ یہ جو تھا کہ دیوان فیمنائن اپنے ایک الگی موڑ پہ تھی میکپ کرنا پسند نہیں کرتی تھی یا جو چیزیں باہر کے لوگ انجائی کرتے ہیں وہ کرنا پسند نہیں کرتی تھی اب ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ادھورہ رہ گیا ہے کچھ جو ہے ادھورہ رہ گیا ہے جو اس کو پورا کرنا ہے اس کے لیے ان کے سامنے offers بھی آ رہے ہیں اور وہ جو ہے ان چیزوں کو consume بھی کر رہی ہے جیسے ان کا من کر رہا ہے وہ ناچے گائے مست رہے دنیا کو کھل کے سامنا کرے دنیا کا ویڈیو پہ آئے اور ساری چیزوں کو فیس کرے اور وہ کر بھی رہی ہے کچھ حد تک جتنا ہو سکے اتنا وہ جو ہے اپنی ساری اچھائیں پوری کر رہی ہے اور بات کرے ڈیوان میں سپلائن کی تو وہ بھی missing energy میں ہی ہے اب تک تھوڑ چکر تو کھل کر بھی نہیں کھلا ہے تو جب بھی کھلے گا تب کھلے گا اور آج تو فل مون ہے گرو پور نیما ہے تو گرو پور نیما کی سبھی کو شک کامنا ہے کچھ سال پہلے کا experience میں بتاتی ہوں بائی نیچر میں یہ بتا رہی ہوں دیکھو نیچر کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہندو مسلم سی کے سائی تو نیچر کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور سائی بابا کا بھی کوئی دھرم نہیں تھا وہ سارے ہی دھرموں کو مانتے ہیں تو میں نے ایک ڈریم میں دیکھا تھا کہ میرے گاؤں میں ایک گلر کا پیڑ جسے عودمبر برکش کہا جاتا ہے وہ جو ہے سمادھی میں جو مورتی ہوتی ہے سائی بابا کی وہ مورتی وہاں پہ نہیں تھی وہاں وہ گلر کا پیڑ تھا جسے عودمبر مراتھی میں عمر کہتے ہیں اور اس میں سے آواز آ رہے تھے کہ آج تک تم کو انہوں نے ہی سنبھالا ہے ان کے اوپر ہی تم جی رہی ہو تو جو بھی آپ کے آراد یہ ہے ٹون فلیمز کے وہ بہر بڑے ہی ایسے سندر سندر ان کو درشن دیتے رہتے ہیں سندر سندر ایگزامپلز دیتے رہتے ہیں جہاں بھی جاتی ہے جس بھی مندر میں جاتی ہے وہاں کے دیوتا ان سے باتے کرنے لگتے ہیں سپنے میں بھی درشن دیتے ہیں وہاں دیوان فہمنا درشتی بھی ڈالے اس مورتی پہ تو وہ مورتی ان سے باتے کرنے لگ جاتی ہے ایسے ہی ایک ایگزامپل بتاتے ہوں میرے ایک کارمیک جو تھے ٹونٹی کی ایج میں ان کے ڈیتھ ہوگے ان کی مادر جو تھی کسی مطلب ایسے دیوی کے مندر میں جوب وغیرہ کرنا تو ہمارے ریلیٹیبز تھے تو تو ہم ملے گئے اور جاتے سمیں دیوی کے درشن کو بھی گئے تو میں نے دیکھا کہ جو دیوی ہے وہ بڑی مسکرا رہی ہے بڑی ہس رہی ہے ہا 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 کر کے تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایسے کیسے ہس سکتی ہو ایک ماں نے جو ہے اپنے بیٹے کو کھویا ہے اور تم ایسے کیسے ہس سکتی ہو ان کے اوپر میری لائف میں بہت ٹریجڈیز ہو چکی تھی مجھے اس کارمک نے جو ہے سوسائیڈ کرنے کے لیے بہت پریریت کیا تھا اور بہت ہی خطرناک جو ہے اس کا انجام ہوا تھا تو وہ سب میں بھول چکی تھی کیونکہ وہ بہت ہی کم ایج میں وہ چیزی ہوئی تھی اور کسی کو بھی دوش دینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا وہ ہمارے لرننگ اور لیسنس تھے بٹ تمجھے جواب ملا دیوی سے کہا کہ جو بھی ہے وہ تو ہمارا بچپنا تھا ہم تو چھوٹے تھے ٹوئنٹی کی ایج نہ بہت بڑے ہوتے ہیں انسان بہت چھوٹا ہے سب نائنٹی انیس سال کی ہم تھے دونوں تو ایسے ہم میں سوچ رہی تھی اور مجھے سپنے میں اس چیز کا جواب دیا گیا میں نے دیکھا کہ جیسے کسی ڈان کی چنگل میں پس گئے ہوں اور بہت ہی سنپل سی ہیلپ اگر کسی نے میری کی تو میں بچ سکتی ہوں ایسا میں نے اس ڈریم میں دیکھا تو میں دیکھا کہ وہ کارمی کی تو وہ ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آیا کہ جب ان کے بیٹے کی ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے بارے میں کبھی مدد کرنے کے بارے میں سوچا نہیں دوسروں کے بارے میں کبھی اچھا سوچا نہیں دوسروں کی help کرنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں اس لئے بھگوان کو آپ کے اوپر بھی کبھی دیا نہیں آئی دوسروں کی تکلیف پہ آپ کو کبھی دیا نہیں اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیا نہیں آئی آپ اس کو سسائیڈ کرنے کے لئے پرچسہیڈ کرتے ہو تو ایشور بھی آپ کے اوپر دیا نہیں کرتا ایسے ہی میں نے سوچا جو بھی ہے اب تو سب کچھ change ہو گیا ہے بدل گیا ہے لیکن دوستو انسان کا صبح کبھی نہیں بدل تھا میں نے ان کی ایک ہی نظر دیکھی مطلب demand feminine کو ایسے cheap سمجھ یا ان یا ایک ان کو فارق نہیں پڑتا اگر کوئی ان کو بندریہ بھی سمجھ ایسے وہ چیزیں ہوتی ہے اس میں demand feminine کو dominate کرنا یا ان کو ایک cheap چیز سمجھ جو بھی ہے تو ایشور ان کو اتنا مان دیتے ہے سن مان دیتے دیتے دیوان feminine کو بھلے ہی دنیا ان کے لئے وہ ایک higher vibration میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی دیوان feminine دنیا کو فالو نہیں کرتی اوپر سے جو vibration آتی ہے بھلے وہ پاگلوں کی طرح ہسے پاگلوں کی طرح اپنا behavior رکھے بٹ وہ جو ایک natural چیز جو ہے وہ اپنی کھونے نہیں دیتی کبھی اس کو نہیں پڑی سو بھاؤ بدلتا نہیں تو اس طرح سے دیوی دیوتاؤں سے سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں کہ اگر کسی کی لائف میں کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے دیوان مسکولین کے بات کہو جو ایک انسان ہوتا ہے جس کو سب سمجھ میں آتا ہے یہ ہوتا ہے گیان مس کریں گے ہی ہر لیول پر مس کریں گے تو مسنگ فسنگ چل رہا ہے سب کچھ دیوان منائن کو یہ کہیں نہیں کہیں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ جب انجل انٹری مار چکے ہے ان کی لائف میں دیکھئے میں نے ابھی تک انجل تھیرپی نہیں سیکھی تھی جس کل میں جوائن لاؤں گی انجل تھیرپی مجھے بہت دینوں سے کیا ہوا کہ میں بہت سائی بابا سے پوچھا کہ میں کس انجل تھیرپی سیکھوں مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ایڈرس دیئے گئے جن کے پاس میں اگر فیس پوچھنے جاؤں تو 20,000 کے اوپر تھی جن کی فیس کم تھی جتو جیت کے بات میں نے وہ ڈیسیجن لیا تھوڑا سائی بابا کے اگینسٹ جا کر لیا کیونکہ 20,000 فیس میرے لئے بھی impossible تھی اور جو بھی ہے بہت سرچ کر کے accurate knowledge کون مجھے دے سکتا ہے وہاں تک میں پہنچی ہوں اور جلدی ہی آپ کے لئے میں تو میں جو کل ہی آج ہی مجھے اس سوال کا آنسر ملا ہے جو میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آرہی ہے شرڈی میں گئی تھی تو مجھے خوشبو آرہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے تو مجھے اس چیز کا آنسر مل گیا کہ angels جب آپ کے آس پاس ہوتے تو خوشبو آتی ہے تو شرڈی میں نگر پنچات یا جو بھی ہے ان کے سامنے جو ایک سٹیچو بن رہا ہے ان کے اوپر اس خمبے کے اوپر چار angels بنائیں گئے ہیں دیکھو اب angels ہی کیوں بنائیں گئے ہیں angels presence دکھا رہے ہے میرے گھر میں میریج تھی اور رشتدار آیا تھے تو مجھے پتا تھا کہ میں ایک امتائت ہوں ان کے بھی سارے تینشن ہوتے رشتدار کے تو ان کی انرجی اب میرے اوپر افیکٹ کرے گی کچھ اچھے کچھ برے رشتدار ہوتے جو ہمیں اندر سے پسند میں نہیں آ رات بر مجھے نیند بھی نہیں آ اور آس چرے کی بات ہے جو ایک ڈیوان مسکولین جو فیمیل باڈی میں ہے ان کا بھی مجھے رات کو مسج آیا اور وہ بھی بول رہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں نے کہا ہاں بھے مجھے بھی نیند نہیں آ رہے تو سیم انرجی ڈیوان مسکولین فیمز کے ہوتی ہے بہت بار تو مجھے بہت چنتا ہوئی کہ اگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ایمپیٹ میچ ہی نہیں کرتا کسی کے ساتھ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی جائے تو مجھے چنتا ہوئی میں نے سائی بابا سے کال بہروں سے اور انجلز چیز مانگا کوئی رشتدار بھی اگر میری آنکھوں میں دیکھتا تو میں ترنت انجلز سے پروٹیکشن مانگتی تھی شادی میں بھی اگر میری آنکھوں کی طرف دیکھتا تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر انجلز کو پروٹیکشن مانگتی تھی کہ انجلز آپ میری آنکھوں کو پروٹیکٹ کیجئے کیونکہ بڑا بے رحم وار میرے آنکھوں پر ہوا تھا سٹارٹنگ میں مارچ اپریل میں تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے پروٹیکشن مانگنا پڑا اور مجھے پروٹیکشن ملا تو انجلز نے مجھے اپنی پریزنس دکھائی شرڈی میں تو بہت زیادہ دکھائی جگہ جگہ مجھے خوشبو آنے لگی جگہ جگہ مجھے انجلز کے سٹیچو دکھنے لگے تو نگر پنچایت یا مہانگر پالکہ جو بھی ہے شرڈی میں ایک اپوزیٹ روڑ کے سامنے جو ہے ایک سٹیچو کھڑا کیا گیا کھمبا جیسا اور اس کے اوپر چار انجل کھڑے ہیں جیسے اب یہاں انجل ہی کیوں بنایا آپ دیکھو ان کو انجل ہی بنانے کی کیوں سوچ تو یہ میسیج ہے کہیں انجل کی طرف سے ہم تمہارے آس پاس ہی ہے تو اس لئے میں اپنے آپ کو بہت protected محسوس کر رہی ہوں تو اگر میرے ساتھ انجل بہت جڑ گئے ہیں تو باقی دیوائن فیمنان کے ساتھ بھی انجل جڑ چکے ہوں گے می بھی ہمارے ڈیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے انجل جڑے ہوئے ہو تو تو ٹوین فلائمز کے ساتھ انجل جڑے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے بہت میرے چمت کارک ایکسپیرینس رہے ہیں کہ جیسے ہی میری ٹوین فلائم جنی سٹارٹ ہوئی مجھے انجل کے درشن ہو نا انجل میرے سوالوں کے جواب جیسے میں تھرڈ پارٹی جب نگیٹیو انرجی جو ان کے تھروں نگیٹیو انرجی جو ٹوین فلائم کو پریشان کر رہی جب مجھے پتا چلا تو میں بہت حق بکا رہے گئی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اگر ہم کسی انسان کو بتایا تو کوئی ہمارے پر یقین ہی نہ کرے اور یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے جو پارٹی جو ہے ریال میں کوئی نگیٹیو انرجی ہے یا کوئی نگیٹیو انرجی ان کے باڈی میں گھوس کے ہم کو پریشان کر رہی ہے تو جنرلی باڈی میں گھوسی ہوئی ہوگی ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اور ایک سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں کسی نے بولا تھا کہ میرے فادر نگیٹیو سٹاسید ہے تو دیکھو کیا ہوتا میں بتاتی ہوں ہاں ہو سکتا ہے دیکھو میری دادی بھی تھوڑی نگیٹیو سٹاسید جیسی ہی تھی لیکن میرے فادر نگیٹیو سٹاسید نہیں ہے پھر بھی میرے فادر نے بہت زیادہ ناسسسسٹ ویوہار کیا کیونکہ آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ان کے اوپر بھی اٹیک ہوئے مطلب ان کے شریر میں پرویش کر یہ نگیٹیو انورجیز آپ کو پریشان کرتی ہے ایک بہر میں ایسا مار پیٹ ہوئی تھی اور بہت خطرناک ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ نائٹ میں اس سوال کا جواب ملا اب یہ تھوڑی ہسنے والی بات ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے دیکھا کہ جو باڈی ہے میرے فادر کے دکھ رہی ہے وہ جیسے چڑھا رہے ہے نگیٹیو انورجی چڑھا رہی کہ دیکھ تیرے باپ کے روپ میں ہم سب گندے طریقے سے ہی پیش کرتی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میری فیملی شریر میں پروش کر جو ہے میرے ساتھ مارپیٹ کر رہی ہے میرے ساتھ گلت ویوہار کر رہی ہے تو اس کا پرنام یہ ہوا کہ میرے فیملی میمبر بھی بھی رو مندر جو جاپ ہے اور انہوں نے جو ہے ترنت میرے نیا مکان بنا دیا اتنی جلدی کیونکہ دیکھو نگٹیو انہوجیز کو لگا کہ اگر یہ ایسے ہی بھی مندر کا چانٹ کرتی رہی تو ہمارا تو اس گھر سے پتہ ہی کٹ جائے گا تو اس لئے انہوں نے میرے ایک دم نیا مکان بنا سے پریے کرتی ہوں اور درگا سبتشدی کی پات کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پا رہی ہوں تو کروں گی ضرور تو آپ بھی کیجئے درگا سبتشدی کا پات اور بھوط اپری تو بھگائیے بہت ہی خطرناک جو ہوتا ہے دوستو ٹوین فلیمز کی فیمیلی میمبر اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو میں ایک ڈریم میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا دھرن مراتھی میں پانی جیسے ہے بہت سنچے کیا ہوا ہے اور بیچ میں ایک دیوار ہے پتلی سی دیوار اس کے اوپر میرے فادر موٹر سائکل چلا رہے ہے اور ان کے پیچھے میں بیٹھی ہوں اور میں بہت ڈر گئی ہوں اور میں بول بھی نہیں پا رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے فادر اتنی مشکل میں موٹر سائکل چلا رہے ہے اگر میں کچھ بول تو ان کا کونسنٹریشن ہل جائے گا اور ہم سیدھا پانی میں گر جائیں گے تو اس لئے میں کچھ بول نہیں پائی اس ڈریم میں بہت اس کا مطلب یہ تھا کہ مشکل پریستی میں تم سنبھال رہے ہے پانی میں دیوار ہے پتلی سی دیوار ہے اس پہ موٹر سائکل چلا رہے پیچھے تم کو بٹھا رکھا ہے ان کو بھی کتنا پریشان کرتی ہے تو خون پی جاتی ہے ان کے لئے بھی یہ کتنا مشکل ہے کہ تم کو سنبھال رہے ہے تو ان کے اوپر بہت ضبردست اٹیک ہوتے ہے تو اتنی جلدی جو ہے اپنے فادر کو decode مت کیجئے آپ جب وغیرہ سب کیجئے انجل سے مدد مانگ اور اور پھر دیکھئے کہ آپ کی فادر exactly کون ہے اور جنرل میں بتاتی ہوں اگر انڈی گو چائل ہوتے ہے تو ان سے اچھے ہی پیدا ہوتے ہیں اگر آپ ایک پوزیٹیو سٹار سیڈ ہو تو پویتر ہی ہوگا تب ہی اچھے پیدا ہوئے ہے یہ ضرور ہے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو ناسسسٹ بنایا جا رہا ہے تو یہ آپ چیک کر لیجئے کیونکہ جنرل اگر آپ اچھے ہو تو ماں باپ بھی اچھے ہی ہوتے ہے تو اس میں ریئر کیا کیسے مجھے نہیں اس کی سٹڈی زیادہ پٹ تھوڑا سا نامس مرن کر کے پیور بنا لیجئے سب دوستو